ہے کہ لوگوں کو پروسس کے اوپر اعتماد ہے انتخابی عمل کے اوپر اعتماد ہے اور جس کو وہ ووڈ دے رہے ہیں اس کے اوپر اعتماد ہے اور میں کشمیر کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہوں نے تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی دے کر مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو جلا بخشی ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور کی اوپر اگر نون لیگ اور پیپس پارٹیز کوئی ان میں رمک بھی ہے پارٹی کی تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استیفہ لے لے بحیثیت چیئرمن پیپس پارٹی اور بحیثیت نائب صدر مسلم لیگ نون ان کو اپنے عودوں سے استیفہ دے دینا چاہیے خود بھی ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت سیاسی طور کی اوپر کوئی شرم ہے اور اتنی بڑی شکست کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے اور بجائے اس کے کہ ایک خامخواہ داندلی کے انظامات لگائیں اور ایسی ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں اپنے اگریبان میں جھانکیں اپنی سیاست کو پرکھیں اور ان عودوں سے استیفہ دے دیں اور پیپس پارٹی اور نون لیگ جو ایک بڑی اہم سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر نئی لیڈرشپ کو اُبھرنے کا موقع دیں اور اس ملک کو تبھی آگے بڑھے گا جب اس کو ایک انسٹیوشن کے طور کی اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی انتخابی مہم کے دوران خصوصاً مسلم لیگ نون کے کیمپس سے جسے جسم کی ہندوستان کی مدد کی حوالے سے گفتگو ہوئی وہ بڑی قابل شرم تھی اور یہ جو ایک فوج کے خلاف اور ایک پاکستان کے نیرٹیف کا خلاف جس قسم کی مریم نواز شریف نے ایک بیانیے کے اوپر کیمپین کی اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کو جو وہاں پہ حکومت میں تھی حکومت کی جماعت تھی اس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کبھی بھی کوئی رولنگ پارٹی اتنی بری طرح سے شکست نہیں کھائی اس نے جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے کھائی ہے اور مریم نواز شریف کے بیانیے کو کشمیر کے عوام نے بری طرح مسرد کر دیا اور اس کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو یہ جو ان کو نشستیں پر بس پارٹی سے بھی جو کم نشستیں ملی ہیں ایک دو اس کی بڑی بجار نواز شریف نے جو حمداللہ محب سے ملاقات کی الیکشن سے صرف ایک دن پہلے اس کے اثرات کشمیریوں نے وہاں پر ان کو دکھائیں اور جس طریقے سے جو نواز شریف کا اور مریم نواز کا جو بیانیاں چل رہا تھا جس میں وہ فوج کو پاکستان کے جو سیکیریٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی اس کی اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے اور دوسرا جو حمداللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور رو کے جو ایجنٹس ہیں جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی اس کا ان کو جو ہے وہ جواب ملا ہے پاکستان کی طرح یہ جو کشمیر کے عوام کی جو پولٹکس ہے وہ پاکستان کی جو پولٹکس ہے اس سے بڑی میل کھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے جس طرح یہاں پر ذاتی مفادات پر مبنی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مسرد کیا گیا اسی طریقے سے کشمیر کے عوام نے بھی ان کو مسرد کیا کل جو سنا ہے کہ عاصف زرداری صاحب کی برڈے تھی تو براول بھٹو صاحب نے ان کو یہ توفہ دیا ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر وہ پارٹی اتنی سکڑ گئی ہے کہ اب کشمیر میں بھی جو باقی صوبوں کی طرح کشمیر میں بھی ان کا کوئی حال ایوال نہیں رہ گیا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ دوہزار تئیس کے جو انتخابات ہیں ان میں پپس پارٹی کا سندھ سے بھی یہی حال ہوگا جو کشمیر میں پپس پارٹی کا ہوا یہ آخری ان کا دور حکومت ہے جس قسم کی حکومت وہ کر رہے ہیں یہ ان کی آخری انشاءاللہ تعالی حکومت ہے اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف تو آپ مودی کو اپنے گھر پہ بنائیں جندال سے ملاقاتیں کریں اس کے بعد پاکستان کی فوج کے خلاف اس سے مل کے سازشیں کریں اور اس کے بعد یہ توقع کریں کہ کشمیر کے لوگ ووٹ بھی ہمیں دے دیں گے تو یہ بیانیاں تو چل نہیں سکتا تھا اور یہ جو عوام ہے کشمیر کی انہوں نے ایک بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان کی قیادت کے اوپر عمران خان پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہی نہیں محمودہ کشمیر میں بھی سب سے پپلر سیاسی رہنما ہے اور کشمیر کے لوگ انہیں کشمیر کے سفیر کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں اور عمران خان نے بھی جب سے وہ اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے کوئی ہم نے دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا کوئی ایسی کوشش ہم نے نہیں چھوڑی جس سے کشمیر کی مومنٹ کو تقویت نہ ملے وہ واحد لیٹر عمران خان تھے جنہوں نے جا کے کشمیر میں ان مجاہدین کو جاسین ملک ہیں گلانی صاحب ہیں باقی جو لوگ ہیں جو وہاں پر قید ہیں ان کے بارے میں بات کی جنہوں نے وہاں کی تحریک کے بارے میں بات کی مریم نواز اور بلاول کی آپ پوری اپنی ریسرچ ٹیموں کو لگا لیں تمام گفتگو صرف تنقید کے اوپر گالیوں کے اوپر عمران خان کو بلا بلا کہنے کے اوپر اس سے اوپر نہیں تھی عمران خان کی آپ تکلیریں اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کشمیر کی بات کی آزادی کی بات کی کشمیر مقبودہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیوں کی بات کی یہی وہ بیانیوں کا فرق تھا جس نے آج پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی سے جو ہے وہ ہم کنار کیا ہے انشاءاللہ تعالی وزیراعظم جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کشمیر میں جو وزیراعظم ہیں اور سپیکر کے امیدوار ہیں وہ کون ہوں گے اور پریزیڈنٹ کا بھی اور اس کے بعد جو باقی جو تفصیلات ہیں اس معاملات میں وہ میں علی امین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھیں اور جس طریقے سے آپ نے یہ مہم چلائی شروع دن سے جس طریقے سے آپ نے اس کو لیڈ کیا ظاہر ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا کریڈٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ اور میں عمران خان صاحب کو پوری طریقہ انصاف کو مبارک بات دیتا ہوں اور کشمیر کی جو غیرتبان عوام ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب بطور سفیر جنگ لڑ رہے ہیں مبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اس کے اوپروں نے جو اعتماد کا اظہار کی ہے میں ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو بہتر سال کی محرومی ہے کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ جس طرح گلت بلتستان میں ہماری حکومت آئی اور ہم نے تری سیونٹی بلین کا پیکج دے کر آج ماشاءاللہ ان کی بہتر سال کی محرومی کا اضالہ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم کشمیر کے لوگوں کو خوشکبری دیں گے اور انشاءاللہ تمام انشاءاللہ مسائل جو ان کے ہیں انشاءاللہ ان کو حل کریں گے میں مراد صحیح صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ پہلے دن سے یہاں پہ اس کمپین میں میرے ساتھ رہے ہو اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں سے کام کیا اس کشمیر الیکشن میں اور ان لوگوں کا جو کہ وہاں پر ہماری پارٹی کے ورکر سے ہماری پارٹی کے لیڈرشپ تھی ہمارے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا کشمیر میں رہتے ہوئے ہمارے عمران خان کا نظریہ گھرگر پہنچایا اور جس کی وجہ سے ہماری حکومت بنی انشاءاللہ ان سب کی آنکھیں کشمیر کے لوگوں کے سامنے انشاءاللہ انشاءاللہ انچی ہوں گی وہ سر خروع ہوں گے کہ جس پارٹی کے لیے انہوں نے ووٹ مانگا جس پارٹی کے لیے انہوں نے جس پارٹی کے لیے ان کے حوالے سے آپ کی پارٹی آپ کی حکومت کی کیسے لادنسی کرے گی نمبر دو یہ تحقیق ہے کہ کب تک باچھو سامنے ہم ایسا ہو جائے گا کہ صدر وزیراعظم اور سپیکر ریٹی سپیکر کون ہوں گے اور اس میں کوئی زیادہ خلافات ہو نہیں ہے کیونکہ بڑے جو بھی جہاں تک جی والیشن کی بات ہے اور جہاں تک یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ نشکوں سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں ابو دشن پارٹیاں اور یہ امن اومان کا مسئلہ ہوں پہ قائم کریں گی اس کی مثال آپ کے سامنے آتے ہوگی ہے ہمارے دو نوجوان شہید ہوئے ہیں ایک نوجوان ہماری پارٹی کا ورکر اس پاس کرٹی کے لیے انجرڈ ہے اللہ اس کو صحت دے اس کے علاوہ گولیاں مرنے سے ہمارے سات نوجوان مزید دخلی ہوئے ہیں اور تقریبا ہمارے لگ بگ پچاس ہمارے پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ بیڈلی انجرڈ ہیں ان کے پتھراؤں اور لٹی چارٹ کی ہو جاسے تو ہم ان خاندانوں کے ساتھ ہیں اور جو بھی انسان کی جان تو دوبارہ نہیں آسکتی لیکن جو بھی اضالہ ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے ہم ان کی قربانیاں کو سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی رویے قربانیاں ہیں کشمیر کی ترقی کی صورت میں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ خانگ لائیں گی دوسری جو بات اسلام خوار چوزی نے بتایا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی پرائم منسٹر پاکستان نے بتا دیا تھا کہ الیکشن کے ریزلٹ آنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور سپیکر اور باقی جو ہمارے منسٹر ہیں وہ کس کس کو بنایا جائے گا تو اس کے حوالے سے پارٹی کی لیڈرشپ کی میٹی ہوگی جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا میں کو اس کی طائم لائن دے نہیں سکتا ہوں کیوں کہ یہ فیصلہ میں نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے رازق پڑی ساکھ ششنیر ایکسپریز دیکھیں ٹیکنو پریٹ کے لیے ہم نے کسی بھی دو لوگوں سے نہیں کیا ہم نے ایک ہی آدمی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اور ہم اس کمیٹمنٹ کو انشاءاللہ آنر کریں گے ہمارا حصول ہے کہ ہم اپنی کمیٹمنٹ آنر کرتے ہیں اور جو کمیٹمنٹ میں نے کی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں آپ بتا نہیں اور لوگوں کرتے رہے ہیں تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں نے جو بھی کمیٹمنٹ سے کی ہے تو میں نے عمران خان صاحب کی اجازت سے کی ہے کوئی اپنے بحاف پر نہیں کی دوسری جو بات ہے آپ کر رہے ہیں وہ لیشن کمیشن کی بلکل میں ان کا اطرام کرتا ہوں حالانکہ میرے تفوضات ہیں اس بات کے اوپر کے میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے اور میرا بیانیاں کوئی اتنا سخت نہیں تھا جتنا بیانیاں بلاوال کا یا مریم کا سخت تھا لیکن الیکشن میں ظاہری بات ہے جسا نہ کیا آپ بات چیت کرو گے میرے لیڈر پر جب کوئی بات کرے گا تو میں اس کا جواب دھوں گا کیونکہ میں ارمان خان کا ورکر ہوں پہلے اس کے بعد میں ایم این اے یا اس کے بعد میں منسٹر ہوں کل مجولہ نے بھلایا ہوا ہے میں میرا وکیل انشاءاللہ پیش ہوگا اپنا واقع دے گا اور جو بھی افیسہ کرتے ہیں جو بھی چیز ہوگی میں اس کے اطرام بھی کرتا ہوں اور میں اس کو فیس بھی کرنے کو تیار ہوں رضا عبد صاحب رہوٹی نیچہ پیپلز پارٹی نے ترقی کیا یا نون لیگی بلکل بیٹھ گئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ